مجلس اتحاد المسلمین کے سربراہ و حیدراباد ایم پی بیرسٹر اسد الدین او ایسی کی ہدایت پر آج بتاریخ انیس ڈیسمبر کو مجلس اتحاد المسلمین نام پر لی ایم میلے جناب جعفر حسین میراز صاحب نے جی ایچ ایم سی سی جی ایم اچ ایم ڈیبلو ایس ایس بی جی ایم ڈی پیٹی کمیشنر آپ پاشی پروجیکٹس اور منڈرنیس جی ایچ ایم سی کے ساتھ جاری ترقیاتی سرگرمیوں کا معاینہ کیا اور حکام کو کاموں میں تیزی لانے کی ہدایت جاری کی گئی اس موقع پر نام پر لی ایم میلے جناب جعفر حسین میراز کے ہمراہ محمد موسیٰ آصف نگر نمائندہ کارپوریٹر خواجہ مہین الدین سابق نمائندہ کارپوریٹر آصف نگر محمد وسیم سابق نمائندہ کارپوریٹر وجہ نگر کولنیس جی ایچ ایم سی ایس ایم ڈیبلو ایس پی اور ٹی ایس پی ڈی سی ایل کے عہدداران کے ساتھ ساتھ آصف نگر ڈیویجن میں جاری ترقیاتی کاموں کا معاینہ کیا آئیے دیکھتے اس خصوص میں وہاں کے چند مناظر آج نام پلی اسمبلی کانسٹنسی آصف نگر ڈیویجن کا تفصیلی فائدہ دورہ کیا گیا یہاں پہ عوام سے ملاقات کرتے ہوئے عوام کی اگر کچھ مسائل ہے تو پورے آفیسر جی ایچ ایم سے وارٹر پر سیلیٹڈ سیلی اور ادر ڈیپائٹمنٹ کے بھی پورے آفیسر ہمارے ساتھ میں موجود ہے ہم یہ دورے کے اندر عوام سے مل رہے ہیں اور عوام کو کوئی چیز کے اگر تحریف ہے یا پہنے گا نہیں ہے تو اس کو دور کرنے کی ساتھ کے ساتھ کوشش کر رہے ہیں ممیندہ کارپیٹر جناب موسیٰ صاحب سابتہ ممیندہ کارپیٹر جناب مہین صاحب زمیدار سب کے سب موجود ہے اس کے ساتھ ساتھ جی ایچ ایم سی کے جانب سے ڈیپٹی کمیشنر جی ایچ ایم سی انکشاہ پلی امکی بھولی تیم جی ایم وارٹر ورکس ناگیدر صاحب اسی طرح ہیلیکٹڈ سیٹی کی ایڈی ایسر اور سب کے سب موجود ہے انشاءاللہ اتنے بھی کام عوام بتائی ہے وہ کام جنسے در مکمل کروے جائیں گے اور الحمدللہ اللہ کا کرنے ناکی بھولی تیریشتر حسد الدین عویسی ساتھ کی صدارت میں اور حدید ملہ جناب عطال الدین عویسی ساتھ کی خیادت کے اندر منجیز اتحاد المسلم نہ صرف آئے دن عوام کے درمیان میں رہتی ہے شاید ان کے ورکر و صدر و مکملدین کارپیٹر ایمیلے تمام کے تمام عوام کے درمیان میں رہ کے عوام کے مسائل کو حل کر دی ہے میرے ساتھ میں آج کے دورے میں جتنے بھی آفیسرز ہیں اور جتنے بھی منجیز کے چانے والے ہیں ان سب کا میں تہجل سے شکریہ دا کرتے ہیں آپ تمام کا بھی شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں چاہے وہ پرنٹ ویڈیا ہو یا یہ رکھانے بھی نہ ہو ان سب کا تہجل سے شکریہ دا کرتا ہوں سب کا تہجل سے شکریہ دا کرتا ہے